سلام علیکم میرا نام شکریہ ہے اور میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو اور بہت بہت شکریہ جو مجھے اتنے دھے سارے میسیجز آپ سب نے پیچے ہیں میرا کل شام کا پروگرام شام سارے چھے بجے 23rd of جولائی کو ضرور دیکھیں گا کیونکہ اس میں فائر سیروس والے خود تشریف لا رہے ہیں ہماری سٹوڈیو میں اور یہ پروگرام بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ جو قانون ہے فائر سیفٹی کا اس میں آپ کو دو سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور جو اس قانون کی جو بنیاد ہے وہ ساری کی ساری اگر اور مگر کے چکر میں ہے یعنی کہ اگر آگ لگتی تو اور اگر فائر سیفٹی کا جو خاص تروازہ ہے وہ اگر اللہ نہ کرے ان کی موجودگمی اگر نہ کھلتا تو آپ تو وہیں کے وہیں پھنس کے تو یہ قانون اگر کے چکر میں ہے تو اگر آگ لگ جاتی تو اگر آپ کا فرض کرنے سٹاف ہے تو وہ اوپر والی منزل میں سوتے ہیں نیچے آپ کاروبار چلانے جو اکثر یہاں پہ ہوتا ہے یوکے میں تو یہاں پہ جو ہے اگر آپ کو چھت کی اوپر اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پہ اگر آپ کو وہ لکری کے جوئیس اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو تو آپ وہیں گے کیونکہ اگر نیچے آگ لگے اوپر والی منزل میں وہ لکری کے جو جوئیس ہیں تو اگر ان کو آگ لگ جائیں تو اوپر والے تو آئیں گے سیدھے نیچے وہ تو وہیں پہ ہلاک ختم ہو گئے ان کا تو بچنا کوئی چانس نہیں ہے اوپر سے آپ کا جو سٹاف ہے وہ کیا کھٹکیوں سے باہر چھلانگے مانا شروع کر دیں گے آدھی رات کو تو یہ جو فائر سیفٹ والے ہوتے ہیں یہ عمومن چھاپا مار کے آتے ہیں یہ اپوائیمنٹ لے کے نہیں آتے ہیں یہ رات کے بنا بچے آ جاتے ہیں ان کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے یعنی کہ پلیس والوں سے بھی آگے کیونکہ یہ اپنا وارن اپنی جیب میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ درباتیں آ جاتی ہیں کہ ان کی ہر چیز کے اوپر یہ تحتیقات پوری مکمل کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوری طریقے سے احتیاط کی ہوئی ہے کی نہیں اور اس میں یوکے کے ایجن بزنسز جہاں ہیں وہ بہت ہی سخت طریقے سے اس میں پھس رہے ہیں اور ان کی جو حدود ہے وہ صرف ایجن بزنسز تک نہیں ہے یعنی کہ کمیٹی سینٹر کر لیں مسجد کر لیں گردوارہ کر لیں یعنی کہ کوئی بھی جگہ ہو جہاں پہ آمد و رفت لوگوں کی زیادہ ہو تو یہ قانون وہاں پہ لاغو ہوتا ہے صرف اور صرف آپ کا جو اپنا گھر ہے صرف یہ جگہ ہے ایک جہاں پچی ہوئی ہے بات اس کے علاوہ جو بھی کوئی جگہ ہے وہاں پہ یہ فائر سیفٹی کا قانون لاغو ہوتا ہے تو سب سے بری بات یہ آتی ہے کہ جج کے آگے دو سال تک کی سزا آپ کو اسی اگر اور مگر کے چکر میں یعنی کہ اگر آگ لگ جاتی تو یہاں سے اگر لوگ آپ کے کسٹمز آپ کے جو سٹاف ہیں وہ یہاں سے نہ نکل پاتے تو کیا ہوتا تو اگر دروازے کے آگے دھیر سارے ڈبے آپ نے وہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ڈبے ہیں یہاں تو جو آخری جو سیکنڈز ہوتے ہیں وہ تو بہت اہمیت رکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی انسان ختم ہو سکتا ہے اگر دروازہ نہیں کھلا اگر دروازہ یہاں سے ادھر ہونا چاہیے وہاں نہیں ہونا چاہیے دوسری جگہ میں ہونا چاہیے تو یہ بہت زیادہ وہ باتیں اس میں آ جاتی ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ ایجن بزنسز فس رہے ہیں تو اگر یہ سب آپ کے لئے کافی نہیں ہے تو اوپر سے یہ اخبار میں آپ کی وہ پوری رپورٹ آپ کی تصویر کے ساتھ وہاں پہ آپ کا یہ اشتہار دے دیں گے کہ فلان بزنس جو ہے یہاں پس ہے وہ الگ آپ کی بیزت ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا کربار آپ کریں گے کیسے کیونکہ اب تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ مجرم کا قرار آپ لے چکے آپ تو دو سال تکی سزا بھی آپ سن چکے تو ان سے یہ پوچھیں گے جو بری بات آتی ہے کہ جو منیجر ہوتا ہے کیا وہ پھستا ہے جس کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی ہے ہیلتھ ان سیفٹی کے لئے یا جو بزنس کا جو اصلی معلک ہوتا ہے کیا وہ پھستا ہے کیونکہ بزنس تو آخر اسی کا ہی ہوتا ہے تو یا پھر جس کی وہ بیلڈنگ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی وہ اپنی بیلڈنگ نہیں ہے تو کسی اور کی ہے تو کیا وہ اس میں جا کے پھستا کیا وہ جاتا ہے جج کے آگے سزا سننے کے لئے تو اس لئے میرا پروگرام ضرور دیکھیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا اگر آپ کے پاس کوٹ کے پیپرز آ چکے ہیں تاریخ آ چکے ہیں تو کیا کوئی بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہمیں ذرا اس بارے میں بھی سکھا دیں تو اس لئے میرا پروگرام ضرور دیکھیں گے